مرحبا بھی کھر کی ہارویسٹ میں اب اپنے دوست کے ساتھ بھی شیئر کرنے لگا ہوں ایک دوست نے میرے سے منگوائے تھے اور خود بھی مو کھانے لگا ہوں تو گائز ایک اس میں جو سب سے پوزیٹیو چیز ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو ایکسپینس کوئی نہیں سٹارٹنگ میں جو سو اور پی ہے میرا ایک پنیری کا لگا تھا ٹھیک ہے ایک سو اور پی کی پنیری تھی اور اس سے میں بھی آپ کو اس کے مدر پلانٹس بھی دکھاتا ہوں جن میں جن سے میں ہارویسٹ کرتا ہوں تو وہ تو ابھی میرے انشاءاللہ ایک سے دو مہینے چلیں گے کوشش کروں گا کہ گرمیوں میں بھی ان کو کنٹینیو کر سکوں کسی نہ کسی طریقے سے وہ بھی آپ کے ساتھ ٹپس شیئر کروں گا اور باقی بھی پلانٹس آپ کو میں منٹ وغیرہ کی بھی دکھاتا ہوں کہ ان سے جو میں گریجول ہارویسٹنگ کر رہا ہوں اس سے مجھے کیا بینفرٹس ہیں اور وداوٹ فٹلائزر وداوٹ انی پیسٹی سائیڈ اور فنجی سائیڈ میں کتنی اچھی جو اپنی گھر کی سبزی یا وہ گروہ کروا سکتا ہوں تو آئیے چلتے ہیں یہ جو منٹ آپ میرے ہاتھ میں دیکھ رہے ہیں پودینہ یہ میں نے یہاں سے ہارویسٹ کیا یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے یہ گزینیا یہ تو فلاورنگ پلانٹ ہے لیکن اس کی بیک سائیڈ پہ یہ سارے کا سارا جو آپ کا لگا ہوا ہے گرین گرین کلر میں یہ پودینہ لگا ہوا ہے ٹھیک ہے اور یہاں سے میں نے کچھ کچھ جگہوں سے بہت اچھی ہو چکی ہے پودینے کی تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ وہاں تک وہ آگے تک یہ گروہ کیا ہوا ہے تقریباً دو سے تین فٹ کی چار فٹ کی یہ بیلٹ ہے تو اس میں سے میں ڈیفرنٹ جگہوں سے اپنی مرضی کا پودینہ ہارویسٹ کر کے جتنا دل کرے اس کو ہم کیوٹلائز کر سکتے ہیں اور نیچے ہی ہمارے پلانٹس موجود رہیں گے یہ پھر دوبارہ گروہ کریں گے اسی مٹی میں اور ہمیں بینفٹ دیں گے آئیے چلیں میں آپ کو آگے دکھاتا ہوں سیلرڈ لیف سیلرڈ لیف جہاں سے ہم نے ہارویسٹ کی ہے یہ دیکھیں یہ میرے پاس ایک پلانٹ لگا ہوا ہے کس کا دی فونیکس پام کا ٹھیک ہے تو اس کی بیسٹ میں یہاں پہ میرے پاس جگہ موجود تھی گھر والوں نے تو مجھے کہا دی آپ نے یہاں پہ کچھ نہیں لگانا آپ نے بہت جگہ بھر دی ہے یہ ہے وہ ہے ٹھیک ہے اس طرح کی بات چیت ہوئی لیکن اب آپ دیکھیں کہ یہ کتنا خوبصورت لگ رہا ہے سائٹ پہ میں نے لائزم لگائی ہوئی ہے ٹھیک ہے یہ جو گراؤنڈ کور ہوتا ہے اس کے باہر یہ پیٹونیا بھی ہم نے لگایا ہوئے پیٹونیا بھی جب فلاورنگ پہ آئے گا اور خوبصورت منظر ہو جائے گا اور یہاں پہ ہم نے یہ لگائی ہوئے ہیں سیلرڈ لیف ٹھیک ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ ہمارے مدر پلانٹس ہیں ان میں سے ہم لیف پلک کرتے جاتے ہیں ابھی میں نے اس سے کیا ہے یہ ساتھ تین چار پلانٹس ہیں میں نے لیف توڑے ہیں اور میں ان کو یوٹلائز کر رہا ہوں ٹھیک ہے گائز ابھی وہ بیک سائیڈ پہ میرا پورا جو تین چار پلانٹس پانچ پلانٹس ہیں وہ پڑے میں ہیں ریمیننگ ہیں اور ان کے لیف آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہارویسٹ کے قابل ہیں ٹھیک ہے اس پلانٹ کے بھی اس سے پیچھے اس سے پیچھے سو آن تو یہ سارے کے سارے لیف کی میں ہارویسٹنگ جو ہے وہ بھی نیکسٹ میں کروں گا آنے والے دو سے چار دن کے اندر اندر یہ ہارویسٹنگ جب کریں گے تب یہ لیف جو ہیں وہ اگین گرو ہو چکے ہوں گے جن کی ہارویسٹنگ ہم کر چکے ہیں تو گائز اس سینریو میں یہ معاملہ چلتے ہیں ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں سیلری سوری پارسلے یہ آپ دیکھیں جی پارسلے یہ ہمارا سارا پارسلے ہوا ہوا ہے اس کی میں نے بھی ہارویسٹنگ کی ہے یہاں سے یہ دیکھیں آپ نے برانچز میں نے کٹ کی ہوئی ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ایک ہمارا یہ پارسلے کا اس کو ہم یوٹلائز کریں گے اسی دوران جو ہے وہ ہمارا یہ پارسلے جو ہے وہ ریڈی ہو جائے گا ٹھیک ہے یعنی اب اس سے ہارویسٹنگ کی ہے اب اس کی ہارویسٹنگ کے بعد میں اس کی ہارویسٹنگ کروں گا ٹھیک ہے اس سے یوٹلائز کروں گا اپنے پارسلے کو لے کے اور اس کے بعد جو ہے میں تب تک وہ گروہ ہو چکا ہوگا پھر میں اس کو utilization اس کی start کر دوں گا no ڈی ای پی no pesticide جو گائز یہ آپ میں میرے پلانٹس دیکھیں کوئی ڈی ای پی یوز نہیں کی کوئی pesticide یوز نہیں کیا گیا میں آپ کو اس لیے encourage کرتا ہوں کہ آپ لوگ بھی ان چیزوں کو گھروں میں لگائیں at least وہ چیزیں میں نہیں آپ کو کہتا کہ آپ کوئی crops لگانی شروع کر دیں اور جناب آپ کہیں کہ ہم بڑے بڑے ٹرماتر کے پودے لگائیں گے وہ مشکل ہے ٹھیک ہے اس میں آپ کو سپریز کرنی پڑتی ہیں اور اس میں ملی بکٹ اٹیک ہو جاتا ہے بے شمار اس میں پرابلمز آتے ہیں آپ کو ٹھیک ہے فنگس کا اٹیک بہت جلدی ان کو ہوتا ہے لیکن یہ جو چیزیں ہیں یہ بیسک چیزیں ہیں ایسی ٹو گروہ ہیں ان میں کسی قسم کا کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے کوئی تیکنیکلٹی نہیں ہے کوئی آپ کو بڑی جگہ نہیں چاہیے ٹھیک ہے ٹرماتر کا پلانٹ ہے وہ ٹرلنگ پلانٹ ہوتا ہے اس کے لئے آپ کو سپورٹ چاہیے یہ چاہیے وہ چاہیے ان میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے تو ان سے سٹارٹ کریں اور آہستہ 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 اپنی لوکیشن اپنی انٹرسٹ کے مطابق اپنی جو کراپس ہیں ان کو انکریز کرتے جائیں گائز آج کے لئے اتنا ہی اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ